ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک پتنگ کٹ کے گر گئی ہے تو کیا یہ پتنگ ہم نابالغ شرع فقیر کو دے یا کسی بالغ کو بھی دے سکتے ہیں دیکھیں یہ جو پتنگ ہوتی ہے نا آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے اگر آپ کے گھر میں بھی گرے یہ جس کی کٹی ہے وہ اس کا مالک ہے کٹنے کے بعد اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی یہ مجھے بتائیے اگر آپ جا رہے ہیں آپ نے رومال نکالا آپ کی جیب سے پانچ ہزار کا نوٹ گر گیا آپ کو کہتا ہے مجھے تو اللہ کے زمین سے ملا ہے تمہارے جیب میں کوئی رہا وہ تو نکل چکا ہے تمہاری جیب سے یہ تو میرا ہو گیا بتائیے آپ کیا کہیں گے اسی طرح یہ پتنگ کا معاملہ ہے یہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے آپ انتظار کریں اگر اس کا مالک آ جاتا ہے کہ میری کٹ کر آئی ہے تو اس کو دے دیں اگر نہیں ہے اور پھر آپ کو یقین ہو کہ اب مالک اس کے تلاش سے مایوس ہو چکا ہے یہ شرع تقاضہ پورا کرنا ہوگا پھر آپ کسی کو بھی دے دیں شرع فقیر ہو گئے غنی ہو بچوں کو دے دیں کسی کو پھر دے سکتے ہیں فوری طور پر اگر آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ ہماری ملکیت ہو چکی ہے اور مالک بننے کے نیت سے آپ پتنگ کو اٹھائیں گے پھر آپ گناہگار ہوں گے اس لئے شرع تقاضہ پورا کرنا ہے گویا کہ یہ پتنگ آپ کے پاس ایک امانت ہے نامعلوم مالک کی اس کا ویٹ کریں تھوڑا سا اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کو دے دیں اگر نہیں آتا تو اب آپ مایوس ہو جائیں کہ کون آئے گا اس کے تلاش میں پھر یہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں یہ شرع تقاضہ پورا کرنا آپ کے لئے گناہگار ہونے سے بچنے کے لئے ضروری ہے پورا کیجئے گا